پاک ایران ریلوے سرویسز پاک ایران ریلوے کے ذریعے ترکی سے ایران کے راستے پاکستان پہنچنے والے امدادی سامان کی کوئیٹا منتقلی بھی اس وقت جاری ہے ریلوے حکام کو کہنا ہے کہ اب تک آٹھ ٹرینوں کی دو سو پندرہ بھوگیوں میں امدادی سامان پہنچ چکا ہے ترکی کے جانب سے پاکستان میں سلاہ متاثرین کی امداد کے لیے مال گاڑیوں کی آمدورفت اس وقت جاری ہے ترکی سے پاکستان مال پھیجوانے کے لیے ایران سے ریلوے ٹریک کو کھولنا انتہائی ضروری تھا پاکستان میں سلاہب کی صورتحال کے باعث ریلوے ٹریک کو بند کر دیا گیا تھا اس لیے پاکستان اور ایران کے مابین ریلوے سرویس پچھلے دو ماہ سے مکمل طور پر بند تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان سلاہب سے شدید طور پر متاثر تھا جس کے باعث ریلوے سرویسز اور آپریشنز کو جاری رکھنا ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ ٹریک پر پانی اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ ریلوے کے لیے چلنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا اس لیے ریلوے کے وزیر خجہ ساد رفیقی جانب سے بھی پریس کانفرنس کرتے بتا گیا تھا کہ جب تک پانی اترے گا نہیں ریلوے سرویسز کو پورے ملک میں بحال نہیں کیا جا سکتا لیکن اب ترکی جو پاکستان کے لیے سامان بھیجوا رہا تھا اس کو چکے کوئیٹا ہی پہنچنا تھا لہٰذا فوری طور پر ایران سے پاکستان ریلوے سرویسز کا آگاز ایک بار پھر کر دیا گیا ہے اور اب یہ امدادی سامان پہنچنا شروع ہو چکا ہے ترکی نے بڑی تعداد میں آٹھ ٹرینوں کی دو سو پندرہ بھوگیوں کے ذریعے پاکستان کے سلام متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجوایا ہے جو کہ اب کوئیٹا پہنچ چکا ہے